اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سرکار غوث العظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے فقیر وہ نہیں جو ساز و سامان سے خالی ہو بلکہ فقیر وہ ہے جس کا دل فقیر ہو یعنی اس کا دل عارض و تمنا سے خالی ہو داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ مجھے قرب خداوندی تو حاصل ہوا لیکن اس کے محبوب کے قرب تک رسائی حاصل نہ ہو سکی کیونکہ یہ عمر واقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر بندے کے ہمراہ اور قریب ہے اور ہر بندہ اپنے میار کے مطابق اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جب لا الہ الا اللہ کی منزل سے گزر جائے حضرت بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہا اور اس کا خاتمہ اسی پر ہوا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس شخص نے بھی صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا اور اس کا خاتمہ اسی حال میں کر دیا گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیا اور اس کا خاتمہ اس پر ہوا تو وہ جنت میں داخل کر دیا گیا موسیقی